اسلام علیکم آج ہم کراچی کی بہت خوبصورت یونیک سی ریسیپی شیئر کرنے جا رہے ہیں جو خوصی ہے اس میں بیسن ہے دہی ہے اور سپائسیز ہیں مسالہ جات ہیں اور اس میں سب سے بیسک انگیرین سپیگٹی ہے اور یہ اس کے ششکی ہیں یہ نہیں تڑکا سا ہے اس میں ساتھ جپس استعمال کیے جائیں گے اس کی گانشنگ کے لیے سیکنڈ سٹیپ اس کا آتا ہے جو ہم پاسٹا اس کا بوئل کریں گے نمک ڈالا پھر ہم اس میں آئل ڈالیں گے اور پانی اوبرنے کے بعد ہم اس کو سپیگٹی ڈالیں گے اور اس کو سافٹ ہونے تک ٹینڈر ہونے تک پکا لیں گے اس میں نمک جو ہے وہ آپ ہز بے زائکر ڈالیے گا آئل بھی اور نمک اور سپائسیز کی مقدار تھوڑی تھوڑی ڈالیں گے کیونکہ ہر چیز میں سپائسیز آئیں گے دوسرا جو ہمارا ہے وہ ہم کڑی بنانے کی تیاری کرنے ہیں اس میں ہم سارے پیاز ہے ٹماٹر ہے اور گالک ہے ہمیں اکٹھا ہی ڈال دیں گے کیونکہ ہم نے اس کو بلینڈ کرنا ہے تو جو ہی یہ اپنا رنگ چینج کرتی ہیں ہم اس میں نمک میر چھلدی گرم مسالہ جو گھر کا بنایا ہے اس کے بعد میں ریسپیش شیئر کروں گے اور ساتھ ہی ہم نے بلینڈر میں دہی ڈالا اس میں چار چمچ ہم نے بیسن ڈالا اور ان کو یہی سپائسی جو ہم نے فرائی کیے تھے سبزیاں وہ ڈال کے تو بلینڈ کر لیا ان کو ایک ٹھیک سی بنا لی کڑی اب ہم اس کو بوائل کریں گے کڑی کو نیکسٹ ہمارا چکن کو فرائی کرنا ہے ہم نے اس میں سب سے پہلے پیاز ڈالا اس کو ہم نے رنگ بدرنے کے لیے اس کو سوتے کیا آئل میں اس میں تھوڑی سی ادھرک ڈالی ادھرک لیسن کی وہ پیسٹ ڈالا چونکہ یہ فریز کیا ہوتا ہے اس لئے آپ کو لگے گا کہ وہ کیوز میں ہے پھر ہم نے اس میں ٹیماتر ڈالے یعنی جس طرح ہم ایک بونلیس چکن کڑی بناتے ہیں یہ ویسے ہی ہے جب تک یہ مسائلہ آپ اس میں اہڈ ہوتے ہیں ہم اس کو ہلاتے جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں آئل بہت تھوڑا ہے کیونکہ ہر چیز میں آئل کی مقدار تھوڑی تھوڑی رکھی ہے تاکہ یہ میدے پہ آپ کی طبیعت پہ بھائی نہ ہو افتاری میں بڑا ایزی سی لائٹ ویٹ سی یہ ریسپی ہوگی نمک ڈالا میرچیں ڈالی ڈال میرچیں ڈالی ڈال میرچیں ڈالی اور گرم سالہ اس کے بعد جب یہ مسائلہ آپ اس میں رچ بچ جائیں گے تماؤٹر اس کی گریہ بھی ختم ہو جائے گی ٹینڈر ہو جائے گا تو ہم اس میں چکن ڈال دیں گے اس کو آپ اچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ اس کا رنگ بھی بدل جائے اس پہ سپائسز رچ بچ جائیں یہ بیسیکلی یہ برمی ڈیش ہے جو کوکونٹ ملک کے ساتھ بنای جاتی ہے لیکن چونکہ میں نے ایک دفعہ کوکونٹ ملک کے ساتھ بنی تھی تو اس میں تھوڑی سی مٹھاس آگئی تھی تو مجھے سیمپل دہی کے ساتھ بنانا اس کو پسند ہے تو اس کی یونیکنس ہی یہ ہے کہ یہ مکمل کھانا ہے جس میں بچوں کے لیے بھی پسند ہے سپیگٹی ہے بڑوں کے لیے بھی چکن بھی ہے اس میں چپس بھی ہے کھٹاس بھی ہے لیمن کی دہی کی یعنی تین کھانوں کو ملا کے ایک ڈیفرنٹ ایک ڈیسپی بن گئی ہے اب یہ دیکھیں ایک وقت میں ہم تین چیزیں بنا رہے ہیں کڑی بھی بنا رہے ہیں چکن بھی بنا رہے ہیں اور ساتھ سپیگٹی بوائل بھی ہو رہی ہے یہ نہیں جیٹ پٹ بننے والی ڈیش ہے اس کو انگریڈینس اکٹھے کرنے میں آپ کو پاندہ سمیلہ لگتی ہیں ان کو کٹنگ بغیرہ کرنے میں باقی ہارڈلی اس کو آدھا گھنڈہ لگتا ہے اب ہم نے جو سپیگٹی بوائل کی تھی ہم نے ڈش آؤٹ کی سرونگ ڈش میں ہم نے اس کے اوپر کڑی ڈالی جو ہم نے تیار کی ہوئی تھی اچھی طرح اس کو سپریڈ کیا تاکہ وہ اس میں سارے رچ بس چاہے یہ نہیں شوربے کے طرح بھی نہیں بنانا لیکن اس میں کور کرے اس کو اچھی طرح اس کو کور کیا اس کو کڑی کے ساتھ سپیگٹی کو کور کر لیا اب اس کے اوپر ہم جو چکن تیار کیا ہوا تھا وہ ڈال دیں گے بونلیس چکن وہ اپنے ہرہ دنیا اور ہری میرچیں ڈال کے اس کو گانشنگ کر لیا آپ یہ دیکھیں اس میں آئل بہت تھوڑا ہے اور یہ بڑی لائٹ ویٹسی ریسپی ہے یہ ایسی ریسپی ہے کہ آپ کھاتے بھی جائیں گے اور آپ کو مزہ آتا جائے گی یعنی آپ ایک مکمل مہلے آپ کو افتاری میں یا کھانے میں اس کے علاوہ کوئی اور سائیڈ ڈیش بنانے کی ضرورت پیش نہیں ہے آپ نے لیمن گانشنگ کیلئے رکھا چپس رکھ دئیے اور اس کو ہم کہتے ہیں میں اس کو کہتا ہوں یہ نخرے ہیں اس کے اس ڈیش کے نا بوائل انڈے بھی ڈالے جا سکتے ہیں یعنی آپ اس میں جتنا ایڈ کرتے جائیں اس کے بعد ہم نے اس کا تڑکہ تیار کرنا ہے چھوٹے سے فرینک پر ہم نے دو تین چمچ آئل ڈالا اس میں ہم نے لمبی کٹی ہوئی خری مرچیں ڈالیں گے اور اس کے بعد اس میں دادڑ کی ہوئی جو کٹی لار مرچ ہوتی ہے وہ ڈالیں گے انہی ہلکہ ہلکہ سے ہم نے اس مرچوں کو پکانا نہیں ہے بس اس کا رنگت بھی چینجنا اور وہ سافٹ بھی ہو جائیں ہم نے جب لار مرچیں ڈالی اور اس کو بھی زیادر پکانا نہیں ہے بس اس کی رنگت چینجنا کیا اور آپ نے اس کو جہاں سپیکٹی اپنے ڈش آؤٹ کی ہوئی تھی ہماری جو ڈش ریڈی ہے اس کے اوپر آپ نے سپرنکل کر دیا اور یہ ہماری ڈش تیار ہے